اسلام علیکم دوستو کیسے سب لوگ امید کرتا سب تو خیرے سے ہوں گے اور اچھی زمین گزار رہے ہوں گے آج کی ہم ویڈیو میں بات کرنے والے ان پیچ کے بارے میں کہ اگر آپ ان پیچ پر آپ کو اردو لکھنے میں مسئلہ آ رہا ہے یا کوئی اور چیز بنانے میں مسئلہ آ رہا ہے تو میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ آپ کیونکہ کافی لوگ جو ہیں پاکستان سے ہیں جو کہ اردو تھمل بناتے ہیں کوئی اور ملک بھی ہوتے ہیں جن میں اردو زیادہ استعمال کی جاتی ہے لام نہیں لکھا جاتا اور اگر ال دباتے تو لام نہیں لکھا جاتا اور تی دباتے تو تے اور تے نہیں لکھا جاتا تو کچھ اوری ورڈز آتے ہیں تو اس کا بیسیکلی ایک چھوٹی سی سی سیٹنگ ہوتی ہے سیٹنگز کا مسئلہ کچھ لوگوں کو آ رہا تھا تو میں نے سوچا کہ ایک چھوٹی سی ویڈیو بنا دوں اس ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا چینل کو سبسکرائب کر دے اور ساتھ میں بیل والے آئیکن پر درور کلک کر دے تاکہ میری ہر نیو آنے والے ویڈیو کی آپ کو اپ ڈیٹ ملتی رہے تو چلیے ہم اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو سیمبل سی بات یہ ہے کہ جب آپ ان پیج کو انسٹال کر لیتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو ایک نیو فائل لینی ہوتی جو کہ نیو کنٹرول اینڈ اور نیو فائل سے جا کے نیو لے سکتے ہیں تو اس کے بعد آپ اس کو اوکے کریں گے اور یہاں سے آپ اوکے کر دیں گے اس کے بعد سیمبل ہی آپ نے یہاں سے فانڈ کو تھوڑا سا بڑا میں کر لیتا ہوں تاکہ آپ کو لکھوں گا تو آپ کو سمجھ آجائے گی سب سے پہلے جو کام کرنے والا ہے وہ یہی ہے کہ جب آپ جاتی ہیں اگزامپل میں جب اس کے پریفرنس اور یہاں سے میں آکے اس کی سیٹنگز کو جو ہے وہ میں کر دیتا ہوں جو کہ پہلے والی مطلب کہ نارمل میں ہوتی ہے وہ میں کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آجائے کہ میں لکھ کیا رہا ہوں اگزامپل یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے یہ ایک مونو ٹائپ کی جو میں نے اس کی سیٹنگ ہے اس کو ری سیٹ میں ٹوٹل سیٹنگ ری سیٹ کر دیتا ہوں تاکہ سمجھ میں آجائے اور اس کی میں یہاں سے فونیٹک کیا ہوا ہے اور عرب مونو ٹائپ اور بھی کچھ فارسی عربی کشمیری لیکن سب سے پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے اگر ان پیج استعمال کرنا ہے تو اس کی آپ کو میں دوبارہ آکے یہاں سے ایک دو بار میں کر چکا ہوں اور آپ بھی تک جائیں گے کہ میں بار بار یہ کیا کر رہا ہوں یہاں پہ پر پریفرنس میں آکے آپ نے کی بورڈ پریفرنس میں آنا ہے اور یہاں پہ کلک کرنا ہے جب سب سے پہلے آپ نے یہاں سے سیلیکٹ کرنا ہے فونیٹک یہ ذہن میں رکھنا ہے اگر آپ فونیٹک کی بورڈ ویو کرنا چاہتے تو یہ آپ کو سمجھ آجائے سکتے ہیں فانیٹک کی بورڈ میں کلک کروں گا تو آپ کو سمجھ جائے جائے گی کہ کون سا ورڈ کہاں پہ ہے اے پہ علی مدہ ہے اور آلیف بھی ہے اس پہ اور ڈی پہ سواد ہے اور ڈی ڈال پہ ڈی پہ ڈال بھی ہے ڈال بھی ہے اسی طرح آئی پہ جے اور یہ آپ سارا کی بورڈ بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد میں بیسیکلی سمپل یہ فانیٹک کو کلک کر کے اوکے کرتا ہوں اور میں آپ کو دکھратا ہوں کہ لکھا کیسے جاتا ہے جیسے کہ میرا نام اشتیاق ہے تو میں علیف سے اے کو یہاں سے پریس کروں گا یہاں سے میں آپ کو کیورڈ جو ہے آن سکرین کیورڈ اوپن کرو تو تاکہ آپ کو زیادہ سمجھ آ جائے گی اسی لئے میں یہاں پہ آپ کو دکھانا چاہا رہا ہوں جیسے کہ میرا نام اشتیاق ہے تو میں یہاں سے پہلے اس کا فان تھوڑا سا بڑا کر لیتا ہوں تاکہ سمجھ آ جائے کہ کافی لوگ کہتے ہیں کہ یار ورڈ ملتے نہیں ہیں مجھے سمجھ نہیں ہیں میں اردو لکھ سا اردو ہماری مادری زبان ہے تو ہمیں یہ بھی کرنی چاہیے یہاں پہ لاہور میں اور باقی کئی سیڈیز میں زیادہ اردو استعمال کی جاتی ہے اور لکھنے میں آفس آفس وغیرہ میں زیادہ انگلش استعمال نہیں کی جاتی وہاں پہ بھی میں نے دیکھا ہے کہ اردو ہی استعمال کی جاتی ہے تو یہاں پہ میں جیسے اے سے علیف اور ایکس سے شین کیونکہ یہ شین ایسے نہیں آئے گا اور تی سے تے بنے گا اور اگر آپ یہاں سے تے ڈالنا چاہتے ہیں اگر میں بیک سپیس کروں تو شفٹ پریس کر کے تی کروں گا تو یہ تے بن جائے گا آپ سمجھ سکتے ہیں اس سے اب میں ڈلیٹ کر کے کلک کر کے اس کو میں ڈلیٹ کر دیتا ہوں بیک بڈن سے پریس کرتا ہوں اور یہاں پہ میں تی اور یہ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے آپ وائے کے لیے بڑی یہ کر سکتے ہیں اور چھوٹی یہ کے لیے آپ آئی استعمال کر سکتے ہیں تو چھوٹی یہ کے لیے میں آئی استعمال کروں گا اور پھر علیف کے لیے اے اور پھر کاف کے لیے میں کیوں استعمال کروں گا جو کینچی والا ہے تو آپ کینچی دیکھ سکتے ہیں کہ کیوں سے کینچی بنتی ہے اگر کچھ سمجھ میں آئے کیے سے نہیں بنتی تو کی والا ڈالیں گے تو یہ والا کی آجائے گا اور کیوں والا ڈالیں گے تو کینچی والا کاف آ جائے گا آپ صاحب لگا سکتے ہیں کہ سمپل سا طریقہ ہے اب احمد ڈالنے میں نے تو یہاں پہ میں اے سے علیف اور ایچ سے ہے سے اگر آپ ہے کو لیں تو ایچ سے ہے بنتی ہے اور یہ ایچ سے ہے بنے گی ہے اور اگر آپ یہ ہے والا یہ والا آگیا ہے اگر ہم یہ دوسرے والا ہے ڈالنا چاہتے ہیں دو والے ہے ہیں اور اس سے ہم شفٹ پریس کر کے میں یہاں سے ایچ کو لکھوں گا تو یہ ہے اور یہاں سے میں پھر میم پہ ایم میم سے میم سے میم ہی بنتا ہے تو آپ صاحب لگا سکتے ہیں ایم ڈبل ای ایم میم لگائیں تو میم بن جاتا ہے تو ایم لکھیں گے تو آپ کا میم بن جائے گا اور ڈال سے ڈال اگر یہاں پہ آپ ڈال ڈالنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ ڈال کے لئے بھی آپ کو شفٹ دبا کے آپ کو ڈال دبانا تو یہ احمد بن جائے گا تو اس لئے میں آپ کو یہ سمپل ساتھ سمجھا دی ہے اور یہاں سے اگر آپ لہور کا لکھنا چاہتے ہیں ل سے لام اور ایک اور ہی ہے ایک تو میں نے آپ کو ایچ والی ہی بتائی ہے یہ والی ابھی میں لہور کا ل سے علف اور اے ڈالوں گا تو لہور آگے ایک یہ والی ہی ہے جو لوگ لکھتے ہیں لہور ٹھیک ہے اور میں ر سے رے بنے گا اور رے بھی بنے گا شفٹ دبائیں گے تو رے بن جائے گا اور رے آپ رے آپ سمجھ سکتے ہیں کچھ تھوڑا بہت سے تو ہی میں یہ والا بھی ڈال سکتا ہوں یہ والا کیونکہ یہ ہی لکھا جاتا بسیکلی او سے ہی بھی بنتا ہے اور جیسے کہ وائی سے یہ بنتا ہے بڑا اور آئی سے چھوٹا یہ بنتا ہے اور یو سے ہمزہ بنتا ہے یہ دیکھ لیں ٹھیک ہے اور لہور یہ لگایا اور میں نے یہ لگایا وا کے لئے آپ و استعمال کریں گے جیسے کہتے ہیں واؤ و و و و تو واؤ استعمال کروں گا اور یہاں سے میں آر استعمال کروں گا تو یہ لہور بن گیا مت کہ میں سیمپل ہی آپ کو جیسے بتا رہا ہوں تو یہ اسی طرح آپ استعمال کر سکتے ہیں اگر اس میں اردو کے بعد آپ انگلیش استعمال کرنا چاہتے ہیں کچھ کہتے ہیں یار انگلیش نہیں لکھی جا رہی تو میں سپیس کا بٹن دے کے یہاں پہ آپ کو اردو کا ایک بٹن نظر آ رہا ہوں گا اردو کے ساتھ میں انگلیش پریس کر دوں گا تو یہاں پہ میں یہ انگلیش لکھنے شروع ہو جائے گی ٹھیک ہے یہ انگلیش آگئی اب دوبارہ میں اردو جاتا ہوں تو ایک چھوٹی سی سپیس دوں گا اور پھر میں یہاں پہ آ جاؤں گا اور پھر میں لکھوں گا آپ علیف اور یہاں پہ کی بڑھ ہے میں دراصل آپ کو شفٹ اے دباؤں گا تو یہ دیکھیں آپ اگر پہلے آپ نے علیف لکھنا ہے پھر شفٹ دبانا ہے پھر اے لکھنا ہے دوبارہ اور پی پہ پہ بن جائے گا آپ اور یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ ایک سرم لکھا جاتا ہے سمپل ہے انگلیش میں اردو میں مطلب کہ جو آپ لکھنا چاہتے ہیں یہاں پہ دیکھیں کہ آپ کو اگر یہ میں نے پریس کیا یہاں پہ اپلیکیشن اپرل اور یہاں پہ آپ کو ورڈز ویرہ بھی کیونکہ ونڈوز ٹین کے اندر کی بورڈ کے جو ایٹومیٹکی ورڈز ویرہ وہ دے دیتے ہیں تو وہ بڑا حسان اور طریقہ ہے تو یہی سمپل طریقہ ہے جو میں نے آپ کو بتا دیا پیج کی سیٹنگ کا اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں ساتھ میں شیئر کریں اور جیسے چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیکس ویڈو میں تب تک کے لئے اجازت دیجئے گا تھنکس فور واشنگ اللہ حافظ